اسلام علیکم دوستوں چینل ایلتی لائپ میں آپ کو خوش آمدید دوستو آج جس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے وکس ویپ ریپ کا استعمال اس کے استعمال کرنے کے کون کون سے فائدے ہیں دوست دوستے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل ایلتی لائپ کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب برنر کے ساتھ دیئے گے انٹی کے پٹن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی جو اور نئی ویڈیو وہ آپ کو نوٹیفکیشن ذریعہ کہا کریں دوستوں بات کہیں وکس ویپ راب کے استعمال کی تو وکس ویپ راب کو کن علامت میں استعمال کیا جائے haha وکس ویپ راب کو استعمال کیا جاتا ہے کھانسی کی علامت میں ھرہ کھانسی کی شدت میں سے گلے میں لگانے سے کھانسی میں آرام پہ انس آپ پہنچتا ہے سینے پر لگانے سے بندناک میں استعمال کیا جاتا ہے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے پیٹ پر مساج کے ذریعے جسم کو گرمی پہنچانے اور ذکام کے عصرات سے آرام پہنچانے کے لیے وکس ویپرپ کو اس کے علاوہ استعمال کیا جاتا ہے مچھروں کے کٹنے سے بچاؤ کے لیے اس کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے مچھر جس کے کٹنے سے ملیریا موسمی اور زرد بخار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وکس ویپورپ کو استعمال کیا جاتا ہے پاؤں کی انگلیوں کے ناخنوں میں فنگل انفیکشن سمارگو اس میں بھی اس کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وکس ویپورپ کو استعمال کیا جاتا ہے ہاتھ کے میانی اصب کے تقسیم والے ایریا میں درد اور سن ہونا یہ عموماً درمیانی عمر والی عورتوں میں عام طور پر رات کے وقت میں ہوتا ہے اس درد میں بھی اس کا وکس ویپورپ کا استعمال مفید ہوتا ہے وکس ویپورپ کو اس کے علاوہ استعمال کیا جاتا ہے پیروں کے ایڈیوں کے فٹ جانے کے علامات میں ایڈیوں کا فٹ جانا خرد ران نام ملائم اس کے علاوہ وکس ویپورپ کو سردرد کے علامات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں بھی اس کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے اس کا وکس ویپورپ کے کچھ سائی رفیکشن ہیں جیسے کہ وکس ویپورپ کو استعمال کرنے سے چمڑی کا لال ہو جانا دبے ہو جانا وکس ویپورپ کو کھلے زکموں میں استعمال نہ کیا جائے اور اس کے علاوہ دو سال سے کم عمر بچوں میں وکس ویپورپ کا استعمال نہ کیا جائے